اسلام علیکم ویرکم تو لرننگ لائٹس بائی کراو مہر آج لیکچر سکسٹین سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر ٹو سے پریزنٹیشن آف ڈیٹا پریویس کچھ لیکچر سے ہم گرافکر ریپریزنٹیشن آف ڈیٹا کو ڈسکس کر رہے ہیں گرافکر ریپریزنٹیشن آف ڈیٹا کو ڈسکس کرتے ہوئے آج ہم فریکوینسی پولیگون بنانا سیکھیں گے فریکوینسی پولیگون کی بیسک انڈرسٹیننگ کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ ہم نے اسے کنسٹرکٹ کیسے کرنا ہے اور پھر ایک ڈیٹا کو پک کرتے ہوئے ہم اس کا فریکوینسی پولیگون بنانا سیکھیں گے قویسن جو ہم پک کریں گے اب ایکسرسائز ٹو کو قویسن نمبر ٹو پائنٹ ایٹ ہے جس میں ہمیں کچھ اس طرح کہا گیا ہے ڈسپلی دا ڈیٹا ان دا فارم آف فریکوینسی پولیگون فریکوینسی پولیگون اسی کے دوسرا نام ہے فریکوینسی کرو آپ فریکوینسی پولیگون کہتے ہیں فریکوینسی کرو ایک ہی بات ہے ڈیفینیشن کچھ اس طریقے سے فریکوینسی پولیگون is a closed geometric figure used to display a frequency distribution graphically پولیگون ہمارے پاس ایک ایسی shape کو کہتے ہیں یہ ایک ایسی figure کو کہتے ہیں جو ہمارے پاس closed ہو ایک closed figure میرے پاس پولیگون کہلاتی ہے جس میں کہا گیا a frequency polygon is a closed geometric figure کہ ایک closed geometric figure ہے used to display a frequency distribution graphically جسے ہم استعمال کرتے ہیں اپنے frequency distribution کو graphically تصویری طور پر ظاہر کرنے کے لیے next ہے ہمارے پاس steps are taken to make a frequency polygon کچھ steps سیکھتے ہیں جس کی مدد سے ہم frequency polygon بنائیں گے سب سے first پہ ہمیں کہا گیا ہے calculate the midpoint of the class boundaries آپ نے frequency polygon کے لیے جو ہماری most important requirement ہے کہ ہمارے پاس سب سے first پہ کیا ہو کہ میرے پاس midpoint ہو ہم midpoint اگر question میں ہمیں provide کیے گیا ہے تو that's okay اگر question میں ہمیں midpoint نہیں دیا گیا تو ہم classes کو use کرتے ہو سب سے first پہ اس کا midpoint calculate کریں گے ہم midpoint calculate کر لیا ہے یا ہمارے question میں ہمیں provide کر دیا گیا ہے تو second step میرے پاس آتا ہے mark these midpoint along x axis اب آپ کے پاس جو midpoint آئے ہیں یا آپ کا جو midpoint ہے آپ اسے x axis پہ plot کریں گے third پہ ہمیں کہا گیا ہے mark the frequencies along y axis آپ اپنے y axis پہ frequencies لیں گے اور fourth پہ ہمیں کہا گیا ہے mark corresponding frequencies against each midpoint اور ہر midpoint کی frequency اس کے انگینسٹ آپ mark کریں گے اور very important join them join کریں گے ان points کو یا ان marks کو and extend it to x axis اور پھر اپنے x axis کی طرف بڑھا دیں گے یہ تو تھا frequency polygon کی definition اور اس کے کچھ construction steps قصن آپ کی screen trip موجود ہے قصن میں ہمیں کہا گیا ہے display the data in the form of frequency polygon اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں mid values ویلیوز ہمیں دے دی گئی ہے اور mid values کے against ہمیں frequency پروائیٹ کر دی گئی ہے suppose اگر ہمیں یہاں پہ classes دی ہوتی ہیں تو ہم frequency polygon کی اگر requirement تھی تو اس کو بھنانے کے لیے ہم سب سے first پہ تو midpoint نکالتے آپ اپنی screen پہ question دیکھ رہے ہیں کہ midpoint آپ کا start ہو رہا ہے 2.2 2.7 3.2 3.7 4.2 4.7 5.2 5.7 and 6.2 frequency polygon کو discuss کرتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے اپنے midpoint کو لینا ہے x axis پہ midpoint کو ہم نے لے لیا x axis پہ اور یہاں پہ mention b کر دیں گے کہ یہ midpoints ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ first midpoint آپ کے پاس 2.2 region سے first big box جو ہے وہ میرے پاس 2.2 ہے اور جو next میرے پاس big box لے رہا ہے values یا midpoints وہ لے رہا ہے میرے پاس 2.7 ہم دیکھ رہے ہیں 2.2 اور 2.7 میں 0.5 کا gap ہے تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ایک big box میرے پاس 0.5 values کو take رہا ہے next دیکھتے ہیں 2.7 سے 3.2 again constant difference اسی طرح ہم لوگوں نے اپنا midpoint کو x axis پہ plot کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ last میرا midpoint ہے 6.2 ہم نے frequency polygon کو بناتے ہوئے 6.2 last midpoint میں 0.5 add کر کے ایک اور midpoint plot کیا جو کہ میرے پاس تھا 6.9 اور exaggerate کرتے ہو ہوئے ہم نے یہاں پہ mention کر دیا کہ یہ میرا x axis ہے definition میں کہا گیا کہ y axis پہ frequencies لیں گے اگر آپ پہ پہ جو largest frequency آ رہی ہے 24 اس کے according ہم نے اپنا scale adjust کرنا ہے y axis پہ بھی تو ہم سب سے فرسٹ پہ mention کریں گے کہ ہم نے y axis پہ کیا لینی ہے frequencies لینی اور اس طرح arrow up کی طرف کر دیں گے کہ increase ہو رہی ہے frequency frequency ہمارے پاس origin سے ایک big box میں لیا ہے 5 points کا next big box میرا جو contain کر رہا ہے 10 values کو کر رہا ہے اسے next 15 کو 20 25 25 ادھر آکے میرے پاس جو largest frequency ہے وہ contain کر رہی ہے اور big box کو add کرتے ہوئے ہم نہیں mention کر دیئے کہ یہ میرا کیا axis ہے graph paper کی right side پہ mention کریں scale 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 کچھ اس طریقے سے on x axis one big box is equal to 0.5 point on y axis one big box is equal to 5 values یا 5 points لیکن اگر ہم اپنے graph paper کی طرف دیکھیں تو origin سے 2.2 میں یہ میرے پاس 0.5 نہیں آرہا اس سے on ورڈ میرے پاس ہر ایک big box 0.5 values add کرتا جا رہا ہے 0.5 values لیتا جا رہا ہے تو ہم کیا کریں گے origin سے 2.2 کے درمیان ایک kink لگا دیں گے کہ یہاں تک کی values میرے question میں available نہیں تھی اور نہ مجھے ان کی نیت تھی کی رہا کہ ک ک ک ک دیکھ رہے ہیں کہ first mid point 2.2 جس کے against frequency آ رہی ہے آپ کے پاس 3 تو 3 کو کس طرح plot کریں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک big box میں 10 small boxes زیاد ہیں تو 5 کی کچھ اس طرح deviant کریں کہ 2 small boxes contain 1 values کو 2.2 میں frequency آ رہی ہے 3 وہ کچھ اس طرح سے لیں گے 1 2 3 4 5 6 یہاں پہ ایک آپ نے dot mention کر دینا next mid point آپ کے پاس 2.7 جس میں frequency آ 5 اور اسے ہم کچھ 2.7 y x پہ frequency کی طرف گئے اس کے انگین ہم نے mark کر دیا ایک dot اس سے next mid point ہے آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں 3.2 جس میں frequency آ رہی ہے 8 8 کو ہم کچھ اس طرح پہ بھی dot plot کر دیں گے next 3.7 اس میں آپ کی frequency آ رہی ادھر تو 10 complete ہو رہا ہے 4 small boxes اور add کریں گے تو 12 complete ہو جگہ 1 2 3 4 یہ 12 آ گیا اور 4.2 کے 18 یہ پہ میرے پاس آ رہا ہے 15 6 small boxes کو add کر تو 18 complete ہو جگہ 1 2 3 4 5 6 یہ 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 بھی یہ dot ہم نے mention کر دیا next دیکھ رہے ہیں 4.7 یہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20 یہ complete ہو رہا 8 small boxes کو add کر ہو ہے 24 complete ہو جگہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ پہ ہم ایک dot mention کر دیں گے اس کے 5.2 frequency 20 اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہ آپ کے پاس آج گے 20 کا dot mention کر دیں گے آپ اور 2 last mid point آپ کے پاس 5.7 اور اس میں frequency آ رہی ہے 8 5.7 اس میں 10 سے 2 small boxes کو minus کر ہو یہ پہ آ گیا 8 اور last mid point 6.2 جس میں frequency آ رہی ہے 2 ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم 2 small boxes کو 1 point consider کر رہے ہیں equally devian ہم لوگوں نے کی ہے تو ہم کی کریں گے last mid point 6.2 کو کچھ اس طریقے سے لیں گے 2 small boxes پہ 1 point and other 2 small boxes contain 2 point جو کہ میری requirement تھی تو 6.2 پہ بھی ہم نے اس کی frequency کو اس طرح dot لگا کے اب mark کر دیا ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے mark corresponding frequencies against each mid point ہر frequency کو اس mid point against آپ mark کریں گے اور next پہ ہمیں کہا گیا تھا join them and extend it to x axis آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ نے marking کی ہے joining کر ہے اور آپ نے last way extend x axis پہ joining ہم کس طریقے سے کریں گے ہم دیکھ رہے ہیں میرا first mid point frequency is second mid point کی ہے ہم اس scale سے join کر دیں گے بلکل یہ اور next mid point یہ ہے اس طرح ہم اس سے ملا دیں گے اور next mid point کی frequency تھی وہ میرے پاس یہ ہے اس سے by using scale join کر دیں گے next mid point frequency تھی میرے پاس یہ پروائیٹ کی گئی ہے مجھے تو ہم اس طرح ملا دیں گے اور اس کو extend کریں گے جو اس کی next frequency آ رہی ہے by using scale یہ سے اتنی ہی peak پہ ڈیٹا جا رہا تھا اب یہ پہ ڈاؤن ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو again اس کے next mid point کی frequency سے join کریں گے جو کہ آ رہی ہے یہ values ہم دیں کہ اس کے بعد ایک سیکسز کے آپ نے اسے کسی طرح پہ کیا کرنا ہے ایک close form میں لے کر آنا ہے جب ہم اسے join کر دیں گے اپنے x ایکس پہ ہم کیا دیکھ پوائنٹ میں آپ constant point add کرتے ہو 0.5 ایک اور mid point بنا لیں کے جو کہ 6.7 اب آپ کیا کریں گے اس curve form میں اپنے axis سے میٹ کر دیں گے تو یہ میرے پاس ایک close form بن گئی جو میرے پاس کہ لاتی ہے frequency polygon آپ چاہیں تو last میں اس کے اگنس آپ نے frequencies لگائیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں 3 5 8 12 18 24 20 8 and 2 یہ تھا ہمارے پاس complete criteria frequency polygon بنانے کا still آپ کو پوائی پوائی تو comment سیکشن میں بتائی گا آپ کی بہتر رہنمائی کی جائے گی اور آپ کی problem کو solve کی جائے گا آپ سب سے request please channel کو like اور subscribe کریں اپنے دوستوں کے